کچھ منو بجیانک کے انوصار کینسر ایک مانسک بیماری ہے نہ کی شاررک ایک ایسی ستیتی جب من اتنا تناف گرست ہو جاتا ہے اور سہین کرنا اتنا کٹھن ہو جاتا ہے کہ وہ تناف شریر کو پرابابت کرنے لگتا ہے اور وہ ٹیشیوز پر اثر ڈالنے لگتا ہے ان کے انوصار اس کا مول کارن ہمارا تناف ہے یہی کارن ہے کہ جب سبیتہ بہت ادھک جٹل اور صفیسٹیکیٹڈ ہو جاتی ہے تب ہمیں کینسر کا سامنا کرنا پڑتا ہے آدھی واسی سماجوں میں جہاں جیون سرل اور پرکرتی کے قریب ہوتا ہے وہاں کینسر کے معاملے نا کے برابر ہوتے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ جتنا آدھک ہمارا سماج جٹل ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی آدھک بے بیماری ہمارے بیچ میں فیلتی جا رہی ہے پر انتو ایک امید کی کرن بھی ہے یدی ہمارا مند شانت ہو تو شریر بھی انوصارن کرے گا ویگیان ابھی تک کینسر کا کوئی سٹیک سمجدہ نہیں ڈھونڈ پا ہے کیونکہ یہ گہری منو ویگیانک سیتی سے اتپن ہوتا ہے اور جس دن ویگیان کینسر کا علاج کھوڑ لے گا اس دن اور بھی ادھک جٹل بیماریاں جنم لیں گے علاج کا مطلب ہوگا دباب اور پرتیبند جس سے انے روگ اتپن ہوگی اور یہ ہمارا انوہب راہ ہے اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو پائیں گے کہ جیسے جیسے ہم نے سدھارن روگوں کا علاج کھو جا ویسے ویسے جٹل روگ اُبھر کر سامنے آئے پرتیک علاج کے ساتھ ایک نئی اور ادھک جٹل بیماری کا جنم ہوا یہ ایک چکر ہے ایک بیماری کو دباؤ اور دوسری اور بھی جٹل بیماری پن ہو جائے گی تو سمادان کیا ہے سمادان ہے مند سے مکتی جتنا ہم مند سے اپنے کو ایسوشیٹ کرتے ہیں اتنا ہی شاریرک بیماریوں کو ہمیں جھیلنا پڑتا ہے جتنا ہم ہلکے ہو کر جیتے ہیں ایک بچے کے سمان بینا کسی گرنطی کے اتنا ہی شریر کو سواستے انوبہ ہوتا ہے جب بھی ہو سکے تو تھوڑا ناچ لیا کرو جیسے تمہاری اوجہ بہنا چاہتی ہو اس کو موقع دے دیا کرو تم دیکھو گے کہ جیسے جیون بلکل بھارین ہو گیا یہ بھار مند کا ہے اس سے مکت ہو جاؤ بہر نام